السلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر سروش احمد خان ہوں اور آپ میرا چینل دیکھتے ہیں ڈائیبیٹیز بڈاکٹر سروش میں پہلے تو میرے انڈیا کے بہت سارے سبسکرائبر ہیں ان کے لئے میں نمستک کہنا چاہتا ہوں اور سسر اکال کہنا چاہتا ہوں اور گوڈ بلیس یو آل کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ نے میرے ویڈیوز کو لائک کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اس کے لئے میں thank you بول رہا ہوں تو آج کا جو میرے ٹاپک ہے وہ ہے walk یعنی ڈائیبیٹیز پیشنٹس میں کیسے walk کیا جائے کب کیا جائے کتنے دیر تک کیا جائے اس کے کیا advantages ہیں پہلے تو میں یہ بتا ہوں آپ کو جو ڈائیبیٹیز پیشنٹس ہیں 90% جو پیشنٹس ہیں ڈائیبیٹیز کے وہ obese یا overweight ہیں overweight یعنی ان کا جو بی ایم آئی ہے body mass index جو ہے وہ 25 کے اوپر ہے اور جو obese ہیں ان کا بی ایم آئی جو ہے وہ 30 کے اوپر ہے تو 90% جو پیشنٹس ہماری type 2 ڈائیبیٹیز کے پیشنٹس ہیں وہ obese یا overweight ہیں یعنی موٹے ہیں وہ تو ان کو حضن ضروری اتارنا ہے اسی لئے دوائی کے علاوہ diet restriction کے علاوہ walk کرنا بھی ضروری ہے ان کے لئے یعنی exercise کرنا بھی بہت ضروری ہے exercise میں میں نے choose کیا ہے walk اس کا reason ہے کہ یہ easy ہے کرنا اس کا cost کوئی خاص نہیں ہے ایک آپ کو investment days میں ایک ہی equipment لے رہا ہے وہ ہو گیا ایک sports shoe لے رہا ہے ایک اچھا سا sports shoe لے کے walk کرنا ہے اس کا flat surface ہو جو آپ کو easy ہو چلنے میں اس کا advantage یہ ہے کہ اگر آپ نے وزن اتارا تو جو diabetes ہے وہ اچھا control میں آئے گا آپ کا وزن کم ہوگا تو آپ کے گھٹوں میں فرق ہوگا آپ کے کمبر میں فرق ہوگا اتنا ہی نہیں اگر دیکھا گیا کہ اگر آپ نے 10% weight loss کیا ہے تو diabetes جو ہے وہ reverse بھی ہو سکتا ہے یہ اس کے کچھ advantages ہیں تو اب یہ دیکھئے آپ کے walk جو ہے یہ کب کرنا چاہیے walk آپ کیجئے دو ٹائم پر ایک morning میں کیجئے اور ایک evening میں کیجئے ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ صبح ہی breakfast سے پہلے ہی walk کریں گے آپ آرام سے چائے کے بعد بھی کر سکتے ہیں walk اور چار بجے چائے کے بعد walk کر سکتے ہیں کھانے کے بعد خاص کر walk نہیں کیجئے خاص کر lunch اور dinner کے بعد اس کا reason ہے جو blood جو supply ہے جو کھانا ہم کھاتے ہیں وہ stomach میں جاتا ہے intestine میں جاتا ہے جو سارا blood supply ہے اس کے حضمی کے لیے وہ جاتا ہے خون جو ہے وہ جائے گا stomach میں اور underdium میں تو muscles کے لیے خون کم رہے گا heart brain کے لیے خون کم رہے گا اور اس پہ اگر آپ نے start کی walk کرنا تو خون divert ہو گیا muscles کی طرف تو جو heart ہے وہ suffer کرے گا تو وہ اچھی چیز نہیں ہے وہ recommended نہیں ہے وہ never ہے ہمارے لیے never ہے heavy stomach heavy بھاری کھانا کھانے کے بعد چلنا منع ہے تو دو ٹائم پر جو میں نے آپ کو بتایا بجے کی چائے کے بعد چلیے plane surface پر چلیے 40 minutes تک چلیے اور ایک common question جو مجھے پوچھا جاتا ہے وہ یہ بولا جاتا ہے کہ بھو سار brisk walk کیا ہوتا ہے کیونکہ ہم لوگ recommend کرتے ہیں کہ brisk walk کرنا patient کو بولتے ہیں کہ brisk walk کیجئے تو brisk walk کیا ہوتا brisk walk میں آپ کو definition بتاؤں گا جیسے اگر آپ نے walk کیا اور آپ تھوڑے تھگ گئے یا brisk walk کر رہے ہو آپ آرام سے ٹہل رہے ہو نئی بہن ہو رہی ہے اور جو پسینہ اگر آپ کو آیا تو اس کا مطلب آپ نے brisk walk کیا اگر آپ کا heart جو ہے تیز ہو گیا اس کا مطلب آپ نے brisk walk کر رہے ہو جو آپ کو جو سانس ہے وہ پھولنے لگی breathless ہو گئے تو آپ نے brisk walk کر رہے ہو اچھا آپ کا effective walk ہے brisk walk ہے اور اگر آپ کو کوئی دیکھے کوئی friend کوئی دیکھے راستے میں چلتے ہو وہ بولے گا آپ بڑے جلدی میں ہو کیا بات ہے یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ میں صحیح چل رہا ہوں میں اچھا brisk walk کر رہا ہوں تو یہ اس کے advantage یہ ہے جب آپ چلتے ہو تو شگر جو ہے بڑی میں وہ burn ہوتا ہے utilize ہوتا ہے جو muscles ہیں ان کو شگر کی ضرورت ہے تو تمام muscles جو exercise میں آتے ہیں walk کنے کا time تو وہ consume کرتے ہیں یہ شگر تو اگر excessive sugar ہے وہ use ہو جاتا ہے جیسے پیٹرول کی تینکی ہوتی ہے اس میں تینکی جو ہے وہ کم ہوتی ہے جتنا آپ drive کرو اتنی تینکی جو ہے پیٹرول کی کم 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 ہوتی ہے تو ایسے ہی آپ جب walk کرتے ہو تو جو شگر کا level اگر high ہوگا وہ کم 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 پر نومل بیاتا ہے اور ایک stage آتا ہے اگر آپ نے 35 سے زیادہ منٹ سے زیادہ walk کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کا جو fat ہے وہ start ہوتا ہے burn کرنا تو اس لئے میں recommend کرتا ہوں کلریز burn ہوگی کتنی کلریز burn ہوتی ہے دیکھا گیا ہے کہ اگر آپ ایک walk normal stroll کروگی ہلکا walk کروگے تو آپ کا تقریباً 200-200-200-200 کلری ایک آدھے گھنٹے میں ہو جائے گا آدھے گھنٹے میں اتنے burn ہو جائیں گے اور اگر آپ نے اچھا brisk walk کیا تو آپ آدھے گھنٹے میں تقریباً 400-500 کلریز burn کر سکتے ہو اور اگر آپ رن کیا ہے تو آپ ایک ہزار سے زیادہ کیلریز burn کر سکتے ہو گنڈے سے بھی کم ٹائم میں لیکن رن کرنا تھوڑا سا اور ہو جائے گا آپ کے لئے کیونکہ normal ڈیابٹک پیشنٹ ہوتے ہیں وہ 40 کے اوپر ہوتے ہیں ڈائپ ٹو ہوتے بھی ہوتے ہیں زیادہ 90% تو موٹے بھی ہوتے ہیں تو ان کے لئے تھوڑے گھٹنے کا بھی ملتا ہے جب آپ walk کرتے ہو لیکن brisk walk کیجئے تاکہ آپ کی calories burn اور آپ کا sugar control میں آئے اور آپ کا وزن اترے وزن اترنے کا میں نے بتایا advantage ہے کہ 3 kg جو اتارتے ہو آپ 3 kg اترنے سے HbA1 1% جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اتنا advantage ہے weight reduction کا تو اور ایک important point ہے جو کہ آپ کو سمجھ آنے چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ walk کرتے ہوئے تو اس time پر کیا ہوتا ہے کہ endorphins ہوتے ہیں ایک hormone ہوتا ہے جو خوشی کا hormone ہے جو body میں نکلتا ہے وہ endorphins جب نکلتے تو آپ اچھا feel کرتے آپ دیکھو ہمیشہ جب walk میرا اپنا experience ہے کہ treadmill جو لاتے ہیں لوگ وہ ایک چھوڑی space میں ہے اس میں آپ electricity ضرورت ہے اس کے علاوہ آپ کو treadmill میں ایک جگہ walk کرتے کرتے آپ ری بری دنگ ہوتا ہے جو ہوا میں آگیا وہ ہی ری بری ability یا اس کا جو chance ہے sustain کرنے کا treadmill کم ہے electricity power نہیں ہے اور آپ نے بند کر دیا 2-4 دن بند کر دیا ہے پھر آپ habiti ختم ہو گئی اس سے better رہتا ہے میرے ساب سے open walk کرنا آپ change کر سکتے root اپنا بوریت کا کم chance ہے آپ نے اپنے ساتھ tilt رکھتے ہیں وہ tilt سے گھوٹن پر زور پڑتا ہے کمر پر زور پڑتا ہے تو وہ بھی نہیں ہے اور ایک treadmill فکس سپیڈ ہوتی ہے تو وہ اس speed سے چلائے گا جب آپ خود چلتے ہو open میں تو آپ اپنے speed کو alter کر سکتے ویری کر سکتے ہو اپنے treadmill یا حالات ایسی ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر میں walk کر نا چاہتے ہو تو treadmill پر چل سکتے ہو اگر آپ koridor لمبا ہے یا terrace پر جگہ وہاں چل سکتے ہو یا اگر آپ exercise کی وہ بھی کر سکتے ہو گھر میں stretching کر لی اگر آپ fit ہو active ہو گھٹ نے ٹھیک ہے کمر ٹھیک ہے aerobics کر سکتے ہو اگر آپ پاس static cycle ہے وہ static cycle پر تانگ گھما سکتے ہو یہ سب چیزوں سے exercise سے calories burn ہوگی اور sugar level control میں آئے گا اور آپ کا sugar ہے وہ بہتر control ہوگا 3 چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں شگر control کے لئے ایک ہم لوگ کرتے ہیں diet دوسرا ہم لوگ کرتے exercise اور ترسرا دوائی بہت لوگ میں دیکھا ہے جو pre diabetes ہوتا ہے جن کا diabetes normal بھی نہیں کو اگر وہ بھی exercise کرے گا اور اچھی exercise کرے گا تو دیکھا گیا کہ ان کا control better آتا ہے اور بہت لوگ ہیں جو 10% سے زیادہ weight reduction کرتے تو وہ non diabetic بھی بن سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ لئے بہتر ہے جو بھی diabetic patient میرا ویڈیو دیکھ رہا ہے وہ آج سے اپنا ایک religiously start کریں walk کرنا اپنے آپ کو active رکھیں دوائیں آپ اپنے proper time پر کھائیں diet restriction کریں اور اپنے diabetes کو control کریں تاکہ آپ complication rate بھی کم ہو تو اس کے ساتھ مجھے بہت شکریہ میرے ویڈیو دیکھ نیک لئے اور جن بھائیوں نے میرا چینل کو subscribe نہیں کیا وہ چینل کو subscribe کریں بیل آئیکن کو press کریں تاکہ notification ملتے رہے اور آپ میرا ویڈیو دیکھ رہیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ have nice time bye